رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہد میں بکوازی ہو گئی میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں نہیں کانگریز بولتی اس کے اوپر اس کے خلاف کیوں نہیں راشت و عدیس پر کچھ بولتی ہے کون بولتا ہے مسلمانی بولتا ہے اسد الدین و ایسی بولتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہد میں بنات سنا بکتا ہے ارے خالی نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا میں جو کہہ رہا ہوں سوچ رہا ہوں اس بات پر جب اللہ اکبر کہتے ہیں نا تو اس کے مانے سمجھو آپ کی خاموشی مجھے شکوا ان تمام پاکیس سے نہیں ہے میں آپ سے شکایت کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے اپنا درد پیان کر رہا ہوں میں اپنوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ سے بھیک بھانگ رہا ہوں مجھے ان سے امید نہیں ہے مجھے آپ سے امید ہے کہ مسلمان تکوری دنیا میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم ان کے تعلق سے کسی بھی طرح کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا ہے اور بار بار یہ باتیں سامنے آ رہی ہے جس کھلے طور کے اوپر یہ جو اپنے آپ کو مہتما اور گروہ کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنے پروچن کے دوران یہ نہیں کہا کہ ان کے دھرم کے اندر کیا اچھا ہے بلکہ مسلمانوں کا اسلام کس طریقے سے خراب ہے کر کے یہ پروچن وہ دے رہے تھے جو ان کا کام نہیں ہے آپ اپنی اکسائیاں بتائیے گا اس ملک کی خوبصورتی یہی ہے کہ اتنے سارے جاتی دھرم اور مذہب کے لوگ رہتے ہیں ہم نے کبھی آپ کے دھرم کے بارے میں بولا نہیں ہے مولانا صاحب نے کہا کہ کوئی ایک ایسا واقعہ بتا دے کہ جہاں پر ہمارے کسی مولانا نے کبھی کمارے علماء دین نے کسی دوسرے مذہب کے بارے میں اس طرح کی گھٹیا اور گھنونی بات کہی ہے ہم نے پولیس کمیشنر صاحب کو پورے واقعے سے آگا کر آیا اور ان کو یہ بتایا کہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر اس بات کو لے کر ناراضگی ہے اور گصہ ہے ایسے حالات کے اندر یہ پولیس کی سرکار کی پرشاسن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو بھی دوشی آدمی ہے اس کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے ہم نے اگزامپل دیا مولانا سلمان ازری صاحب کا کہ جب انہوں نے کوئی بیان دیا تو ان کے خلاف پورے ہندوستان کے اندر ہے تو کتنے سارے ایف آئی آرز ریجسٹر ہوئے اور آج بھی مولانا صاحب جیل میں بند ہے تو انہیں کیوں چھوٹ دی جا رہی ہے کیا انہیں یہ بول کر کیا جا رہا ہے کہ نہیں آپ کچھ بھی بولیے گا ہم آپ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے کر کے تو ہم نے صاف کہا ہے اس کا کوئی انت نہیں ہوگا اس کا کوئی انڈ نہیں ہوگا اگر اس ملک کی خوبصورتی کو اگر برخرار رکھنا ہے تو ایسے جو سماج کے اندر تیڑ اور دراریں اور دیواریں پیدا کرنے کا کام کر رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اب آپ ایک بات سمجھ لیجیگا آج جمعہ کا دن ہے آج تین الگ الگ شہروں کے اندر ناسک میں ہندو سکل سماج کے طرف سے مورچہ نکالا جا رہا ہے نماز کے وقت نکالا جا رہا ہے اجازت قوم دے رہا ہے نندربار کے اندر ہے تو آج جمعہ کے دن نماز کے وقت میں آندولن کیا جا رہا ہے امراوتی کے اندر کیا جا رہا ہے تو یہ اجازت قوم دے رہا ہے کہ جمعہ کے دن اس طرح کے معاملے کو ہم نے بنگلہ دیش میں اگر ہندو پر اتیچار ہو رہا ہے تو یہ بات سمجھ لینا کہ وہاں پر مسلمانوں کے اوپر بھی اتیچار ہو رہا ہے ہم نے دونوں ہی ہندووں کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر جو اتیچار ہو رہا ہے ہم نے اس کی نندہ کی ہے ہم نے اس کو ختم ہونا چاہیے اس کی ہم نے کئی زور طریقے سے ہم نے یہ آواز اٹھائی ہے لیکن وہاں پر ہو رہا ہے اس لیے اب ناسک کے اندر دکانے بند کروا آپ زبردستی وہاں پر ہے تو اس طرح کا ماحول تیار کر رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں یہ ایک سوچی سمجھی سازش کا ایک حصہ ہے ایک شڑی انتر ہے اور ہم تمام نوجوانوں سے اپیل کرنا چاہیں گے خاص طور سے آپ کا گصہ جائز ہے ہم اس مدے کے اوپر کسی طرح کا کوئی کمپرومائز برداشت نہیں کریں گے دنیا کا مسلمان نہیں برداشت کر سکتا ہے اپنے نبی کے خلاف لیکن کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم ان کی سازشوں کا شکار ہو جائیں وہ سازش اسی لیے رہے ہیں کہ آپ سڑکوں کے اوپر آئے آپ نے کہیں نہ کہیں سے آپ شروعات کریں تو میں تمام نوجوانوں سے ہمارے علماء دین جو بھی ہمیں فیصلہ دیں گے ہم اس کو خبول کریں گے اس کو مانیں گے ان کا جو بھی فیصلہ ہوں گا اور ان کی رہنمائی کے اندر ہمیں آگے جو بھی کرنا ہے ہم کریں گے آج اس تعلق سے ستارہ کے اندر ایف آئی آ ریجسٹر ہو چکے ہیں ستارہ پولیس ٹیشن کے اندر جہاں جہاں پر بھی ایف آئی آ ریجسٹر ہوگی سپریم کورٹ کا گائیڈ لائنز ہے کہ ان کو سب کو کلپ کیا جاتا ہے اور وہ کلپ کر کے ہم نے یہ کہا ہے کسی ایک پولیس ٹیشن میں بھی ایف آئی آ ریجسٹر ہو گئی ہے ان کو کلپ کر کے آپ اس کے اوپر کاروائی کرنی چاہیے دوسرا ہم نے ایک میمورنڈم ایک یہ دیئے ہے کہ کئی مہنوں سے ایسے ویب سائٹ چلائے جا رہے ہیں جو اسلام کے بلکل خلاف ہیں اتنی گھٹیا اور گھنونی باتیں تصویروں کے ساتھ وہاں پر ہم نے وہ پورے ویب سائٹ کی ڈیٹیلز دیئے ہیں دو مہنہ پہلے یہ ویب سائٹ کی ڈیٹیلز ایک میمورنڈم کے طور کے اوپر یہاں پر پولیس ٹیشن کے اندر جمع کی جا چکی ہے اس کا انورڈ ہے ہم نے وہ کافی دیا اور ان کو یہ کہا کہ ایک ویب سائٹ کے اوپر ہے تو آپ ایکشن لگی ہے تاکہ دوسروں کو یہ سبق ملے کہ آپ کسی دوسرے دھرم کے بارے میں اس طرح کے ویب سائٹ بنا کے وہاں پہ کس طرح کی اشلیل باتیں کی جا رہی ہے اس کے اوپر بھی کاروائی کرنا پولیس کمیشنر صاحب نے آشواسن دیئے ہے کہ میں ہر طریقے سے جو جو بھی متح ہم نے اٹھایا ہے انہوں نے ہمیں سہکاریہ کرنے کا ایکشن لینے کا انہوں نے بھروسہ دیانا ہے